پیاس سے بولیے دھن گرونان دھن گرونان میرے گرگووین سنگی مہارش دورہ اچارن کے ہو یہ شبت ہے اکال استت میں درج ہے اکال استت نام سے پتہ چل جاتا کیا ہے اس اکال پرک کے استت میں ہر سے بولیے دھن گرونان اکال پرک اکال جو کال میں نہیں ہے ایک اونکار اس ساری استت گرگوین سنگی مہارش نے نام الگ لگ لیے ہیں اور استت اس ایک اکونکار کی کر رہے ہیں یہ ہر سے بولیے دھن گرونان کیا کہہ رہے ہیں کہوں گیت کے گویاں کہوں بین کے بجیاں کہوں نرد کے نچائیاں کہوں نر کو اکار ہوں پیار سے بولیے دھن گرونان میرے گرگوین سنگی مہارش استت کر رہے ہیں اس نردنکار کی اک اونکار کی اکال کہ گیتہ کا اچارن کرنے والا بھی تو بانسوری بجانے والا بھی تو ناچنے والا بھی تو نچانے والا بھی تو بھی ہر سے بولیے دھن گرونان تُو ہی تُو ایک اوہ انکار کمال کا پہلو ہے کہوں بید بانی بیدوں کا اچارن کرنے والا بیدوں کو رچائی تا بیدوں کو لکھنے والا بھی تو بھی ہر سے بولیے دھن گرونان کہوں کوک کی کہانی ان بیدوں شاستروں میں جو کام کا بھید بتایا ہے وہ بھی تو ہی ہے بھی ہر سے بولیے دھن گرونان گرونان گہرے بھید بتانے والا تو کہوں راجہ کہوں رانی اس سنسار میں جتنے راجہ ہیں وہ بھی تو رانیا بھی تو بھی ہر سے بولیے دھن گرونان کہوں نرکو اکار نرکو پرکار ہو الگ الگ جتنے بھی شرشتی پر دکھائی دے رہے ہیں سب میں تو ہی ہے تو ہی تو 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 کہوں بین کے بجائیاں کہوں تین کے چرائیاں کہوں لاکھنے لوائیاں کہوں سندر کو مار ہوں ایک ایک پنگتی میں تو ہی تو بہنسوری بجانے والا بھی تو گائے چرانے والا بھی تو پیار سے وہی لئے دھن گرنان کمال کا پہلی ویس اکال استد میں یہ اتنا بڑا شعبت ہے اتنی استد کی ایک گرگو میں سنجھ مہارس کی لیو جڑ گئی اکال پرک کے استد میں گرگو میں سنجھ مہاراج کی رچنہ ہی دیکھیں گے نا ساتھ سکت جاپ سیب جی لے لیجئے کہ وہ اکال کے استد اور ہر استد میں الگ الگ نام گرگو میں سنجھ مہاراج کی رچنہ اتنی کمال کی ہیں کہ بڑے سے بڑے قوی دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی گہری قویت آئیں اتنے گہری چالیں اجنگ پریات چند یعنی کہ سرب کیسے چلتا ہے کہ ہر سے بولی ادھن گرنان اس کی جیسے چالوں میں بنا ہوئی قویتہ بہر سے بولی ادھن گرنان گرگو میں سنجھ مہاراج ان کی یہ رچنہ اشارہ ایک ہی ہے ایک اوہنکار کہ سب کچھ تو ہے یہ واہی گرو راجہ بھی تو بکھاری بھی تو دینے والا بھی تو لینے والا بھی تو بہر سے بولی ادھن گرنان دھن گرنان نیر جر نیروپ ہوں کہ سندر شروپ ہوں کمال کے پہلو ہے گرگو میں سنجھ مہاراج کہہ رہے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا وہ تو ہے تیرا کوئی روپ نہیں تیرا کوئی رنگ نہیں نیر جر نیروپ پر آگے کہتے ہیں سندر شروپ ہوں بہر سے بولی ادھن گرنان کہ تیرا روپ نیر جر ہے دکھائی نہیں دیتا روپ نہ ریکھ نہ رنگ کچھ ترے گنتے پرب پن بہر سے بولی ادھن گرنان اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سندر شروپ ہوں کہ تیرا شروپ عط کا سندر ہے کہنے کا بھاؤ تو نیرکار بھی ہے اور آکار بھی ہے ساکار بھی تو نیرنکار بھی ہے اور دریشت مان بھی ہے پہار سے بولی ادھن گرنان اس کے اوپر بڑا بھید ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان دکھائی نہیں دیتا کئی کہتے ہیں دکھائی دیتا ہے بابا نانسین جی کسی نے سوال کیا دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا بابا نانسین جی کہنے لگے گلت کوئی بھی نہیں ہے جسے نہیں دکھائی دیتا وہ کہتا ہے نہیں دکھائی دیتا جسے دکھائی دیتا ہے وہ کہتا ہے دکھائی دیتا ہے دھنے نے پتھر میں سے پرگٹ کر لیا لوگ کہتے ہیں بابا ناغ سنجھی کہتے تھے نہیں دھنے کے پتھر میں سے بھگوان نہیں پرگٹ ہوئے تھے دھنے کی بھاونا میں سے پرگٹ ہوئے تھے جیسے بھاونا تیسا افل نر جر نروپ ہو کہ شندر شروپ ہو گرگوبین سنجھی مہاراج بار 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 ہر پنکتی میں اس نرنکار کے استد کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تو ہی ہے جو گرنانک پادشاہ کا پہلا اکدیش ہے وہی یہ گرگو میسین جمارہ جہاں پر دے رہے ہیں پہلا اکدیش کیا ہے ایک او انکار ایک وہ ایک ہی ہے وہ دو نہیں ہیں نام چاہے کروڑوں ہیں اس کے عربوں ہیں انگنت ہیں پر اس کا کوئی نام نہیں پیار سے وولی دن گرنانک وہ ایک ہی ہے جس کا کوئی نام نہیں اور وہ ایک ہی ہے جس کے انگنت نام ہیں گرگو میسین جی مہاراج شریع جاپ سیب جی میں ہشتت کر رہے ہیں کالپور خواہ گروہ کے چکر چہن اور برن جات اور پات نہن جہن جس کا کوئی چن نہیں کوئی چکر نہیں کوئی ورن نہیں کوئی جات نہیں کوئی گوت نہیں کوئی کسی پرکار کا جس کا کوئی مانو یہ کہہ لیجی کسی کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ ہے پر دوسری طرف کہتے ہیں کہ تُو ہے پیار سے وولی دن گرنانک نیراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں پر آکار بھی ہے بینا کانوز کے وہ سنتا ہے بینا آنکھوں کے وہ دیکھتا ہے بینا مکھ کے وہ بولتا ہے وہ کون ایک اوہ انکار پیار سے وولی ہے دن گرنانک اچل مورت انبھاو پرکاش امیتوج کہی جائے اچل مورت جسے چلنے کی ضرورت نہیں اچل ہے پر ہر جگہ موجود ہے پیار سے وولی ہے دن گرنانک انبھاو پرکاش جس کے پرکاش کے جیسا کوئی پرکاش نہیں امیتوج کہی جائے جس کی شکتی کے جیسی کوئی شکتی نہیں پیار سے وولی ہے دن گرنانک امیت شکتی کو کہا ہے امیتوج سارا جاف شہب جی پڑھ لیجے ساتھ سنگت جی ایک ایک اکشر اکال کی استط اکال مورت کہ ہر سے وولی ہے دن گرنانک کون ہے وہ ایک اونکار ایک کہ سب کچھ تو ہی ہے بار 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 ایک اونکار کی بات آتی ہے ساتھ سنگت جی پرکارن ہی چل رہا ہے ایک اونکار کہ وہ ایک ہے یہ گیان ہمارے ہردے میں پرگٹ اگر ہو گیا نا ساتھ سنگت جی اگر ایک پرگٹ ہو گیا دانس نے کل بھی کہا تھا سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے پیار سے بولیے دن گرنانک دن گرنانک 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 مہر کریں ہمارے بیتر گیان بھر دے ہیں من مان جائے ان پنکٹیوں پر دوبیدہ ختم ہو جائے دویت ختم ہو جائے جب تک دویت ہے تب تک دکھ ہے دویت ختم ادویت آ گیا دکھ ختم ہو جائیں گے پیار سے بولیے دن گرنان دن گرنان دن گرنان